تو اس کا اللہ بیدررن فلا کاشف الہو الہو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اگر اللہ اپنی طرف سے تجھ پر کوئی مسئیبت ڈال دیں کوئی پریشانی ڈال دیں اللہ کس وار کوئی نہیں جو اس کو دور کرے تو ایک مومن مسئیبت کے حالات میں اللہ سے ناراض ہو کر کیا یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اور ہے جو اس کی مسئیبت ہٹانے والا ہے ان حالات میں تو اور زیادہ ضرورت ہے کہ آدمی اللہ سے قریب ہو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے یونس علیہ السلام کا آپ دیکھئے جب مچلی کے پیٹ میں پھنس گئے تو اس میں اللہ کو پکارا کیا کہا لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنت من الظالمین اے اللہ تیرے سوہ کوئی نہیں جو عبادت کے لائق ہو حقیقی معبود تو ہے تو ہر عیب سے پاک ہے تیرے کسی فیصلے میں عیب نہیں ہے تو جو بھی کرتا ہے صحیح کرتا ہے کبھی غلط نہیں کرتا ہے میں مچلی کے پیٹ میں پھنسا ہوں تیرا ظلم نہیں ہے بلکہ تیرا فیصلہ صحیح ہے میری زندگی میں میرے معاملات میں میرے تمام امور میں تیرا فیصلہ چلتا ہے اور تیرے ہر فیصلے میں عدل ہوتا ہے ظلم نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے تو بندے پر جو مسئیبتیں آتی ہیں اس میں ظلم نہیں ہوتا ہے اللہ کا عدل ہوتا ہے اور بندہ اگر واقع خیر والا ہیں تو اللہ کی طرف سے بھی کوئی نہ کوئی خیر اس میں چھپیوی ہوتی ہے آدمی کو چاہیے کہ اللہ سے راضی ہو لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین آدمی اللہ کے فیصلوں کی شکایت کرنے کی بجائے اپنا محاسبہ کریں کہیں اس سے کوئی کوتائی تو نہیں ہو رہی ہے آدمی کو اللہ تعالیٰ سے ناراض ہونے کی بجائے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کہیں مجھ سے کہیں کوتائی تو نہیں ہو رہی ہے اور اگر اس کی زندگی میں جھاں کے دیکھے کہ کہیں کچھ دکھائی تو نہیں دے رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے اس حسن ظن میں وہ قائم رہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کوئی نہ کوئی خیر لائے گا اگر آدمی یوسف علیہ السلام کا قصہ دیکھے تو ایک کے بعد ایک مسئبت اس کو دکھائی دیتی ہے لیکن خاتمہ خیر کا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بعض اوقات ایک کے بعد ایک بندے پر مسئبتیں اللہ ڈالتا ہے اس میں اس کی ترقی چھپیوی ہوتی ہے دنیا کی بعض مسئبتیں لگاتا رہتی ہیں آدمی ان مسئبتوں میں جمع رہتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اچانک اس کے لئے خیر کا ایسا دروازہ کھلتا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلاتا ہے لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ مسئبتوں میں حمت نہیں ہارے وازمائشوں میں اللہ سے دور نہ ہو وہ پریشانیوں میں سرات مستقیم کو نہیں چھوڑے وہ تھکے نہیں ہارے نہیں بلکہ ان حالات میں اور دین پر جمع رہے ہیں اس لئے کہ اس وقت میں اس کو یقین ہونا چاہیے کہ اب دین پر جمعنے کا پہلے سے زیادہ وقت ہے اگر کل دین پر جمعنا ضروری تھا آج اس سے زیادہ ضروری ہے کیوں؟ اس لئے کہ اللہ کی مدد دین پر ثابت قدم رہنے پر ہی آتی ہے لہذا اس بات کا خیال رکھیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ دنیا کی آزمائشوں میں چاہے وہ اچھے حالات کے اعتبار سے آئے یا عموماً جو مسئبت میں آتی ہے ان حالات کے اعتبار سے آئے تکلیفوں کے اعتبار سے آئے ہم سب کو اللہ رب العالمین اپنے دین پر سرات مستقیم پر جمنے کی توفیق ادا فرمائیں اقول هذا واستغفل اہلی و لکم